موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انڈیس ٹیس مانسٹر کے جانب سے آپ سب کو اپنی چینل میں خوش و عمدید کہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو اسسٹی جنرل کا جو ہم نے پیپر شروع کی اوریجنل پیپر ہے آج جنرل نارچ کا آخری پارٹ ہے اور ایزاہول پارٹ سکس ہے دوستو اسے بعد انشاءاللہ اتلاعہ آئی تینک جنرل سائنس کا پارٹ شروع گا جو بھی رہے وہ دیکھتے جائیں گے اس سے پہلے جو پانچ پارٹس ہو چکے ہیں ان کے لنکس اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پر رہے ہیں جن دوستو نے وہ نہیں دیکھے تو ان کو بھی ویڈیو کر کے بوجھ کر سکتے ہیں تو چلیے یہ شروع کرتے ہیں آج کا پارٹ پیچھر نمبر 34 سے پیچھر نمبر 34 ہمارے پاس ہے دیکھیں دوستو وزیری اتلاعہ جس کو کہتے ہیں تو چونکہ یہ دوار نون لیو کا دوار تھا نواز شریف کا دوار تھا تو دوس وقت کہتے ہیں کہ information and broadcasting کا منیسٹر کون تھا یا تھی تو مریم اور انزیب اوشن ایڑا کریکٹ اوشن لیکن currently currently دیکھتے ہیں کہ currently information and broadcasting کا منیسٹر کون ہے چند ماہ پہلے بواد چودری کو شاید اپ جاتے ہوں گے بواد چودری information and broadcasting کے منیسٹر تھے اس کو اٹایا گیا اور آج کل فردوس آشک آوان اسی اوہدے پر بائیس ہے تو the current minister for information and broadcasting is بردوس آشک آوان اس طرف سوری کابینہ کو دوستو آپ نے یاد رکھنا ہے بواد چودری جو ہے نو وہ آئی ٹی کا آپچکل minister ہے question number 35 question number 35 question number 35 ہے the option of all three license for pakistan's first direct to home services DTH has been completed by authority اور یہ بمرا یکم مارچ دو ہزار دو کو established ہوئی تھی ٹھیک ہے پاکستان الیکٹرک میڈیا ریگولیٹری authority was established on یکم مارچ دو ہزار دو option c جو ہے نیپرا نیپرا بلکل وہی ہے لیکن national کیا ہے national electronic regulatory authority اور یہ جو ہے نا 16 بسمبر 1997 کو نیپرا آگے آپ شنڈی کو دیکھیں اوگرا 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 یعنی آئیل اینڈ گیس ریگولیٹری authority یہ 28 مارچ ہاں دو آزار دو کو establish ہوئی تھی اس سے پہلے یہ اوگری جیدہ اندہ نیگرا نیچرل گیس ریگولیٹری authority اس کو ضم کر کے اوگرا بنایا گیا ہے تو یہاں پر correct option جو ہے اندر دوستو that is option b option b is the correct option question number 36 دیکھیں question number 36 mr شوقت ali یوسف zay is شوقت ali یوسف zay جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہے kpk کا minister تھا تو کس چیز کا minister تھا 2016 کی بات ہے 2016 میں kpk mp ٹی کی حکم تھی تو اس وقت وہ the health minister of kpk تھی option b یہ اس وقت کی بات ہے question number 37 آج دیکھتے ہیں آج کل دیکھیں پوری کا بھی نہ بتاتا ہوں آپ کو option amelie the chief minister of kpk آج کل کون ہے chief minister of kpk محمود محمود خان وزیر وزیر اللہ ہے health کا minister آج کل کون ہے دیمور جگرہ کون ہے دیمور جگرہ finance minister کون ہے آج کل خان ہے اور education minister آج 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 بانگش ان چیزوں کو یاد رکھیں دوستو ٹھیک question number 37 دیکھیں question number 37 ٹھیک number 37 ہمارے پاس ہے the united states presidential election of 2016 are won by 2016 میں presidential election ہوئی تا united state میں amelika میں تو ظاہری بات ہے کہ donald trump جی چکے تے option исп correct option ہے لیکن یہ بھو بتاتا چلئے دوستو کہ یہ election qur 58 اٹھا 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 وا 58 election تھا ڈونل ڈونل ڈون 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 آئی او ایس اے کا جو پریزیڈنچل آئین ہے یہ چار سال کا ہوتا ہے قانون کی مطابق دو سے زیادہ بار کوئی بھی صدق نہیں رہ سکتا او ایس اے کی تاریخ میں صرف ایک بندہ ایسا ہے جو کہ تین دفعہ پریزیڈنچ رہ چکا ہے لیکن اس وقت یہ قانون پاس نہیں ہوا تھا اور ان کو بھی آپ نے دوننا ہے کہ وہ کون تھا دوستو ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پر کرکٹ اوپشن اوپشن اے ہے کسیو نمبر 38 دیکھیں کسیو نمبر 38 اٹھکٹی سوہ کسیو دیکھیں کسیو نمبر 38 ہے which of the following notes have been taken out of circulation by india india نے کون سی اس میں سے both b and c sorry a and b option d جو ہے نا this is the correct option پانسو روپے اور ایک آزار روپے کا note جو ہے انہوں نے taken out of circulation option d the correct option کسیو نمبر 39 دیکھیں کسیو نمبر 39 the theme of world health day 2016 celebrated on 7th april ایک بات یاد ہکے کہ world health day جو ہے وہ ہر سال 7 april کو منائی جاتا ہے اور اس کا ڈیو نمبر 40 کو دیکھیں کسیو نمبر 40 ڈیو نمبر 40 سے ہمارے پاس دیکھیں this one the prime minister of which of the foreign country quit his office first of all after the panama papers leak panama کا paper جو leak ہوا تو کس ملکے prime minister نے resign سب سے پہلے resign کر گیا تھا تو اس میں correct option آپ کو پتہ ہے دوستر i think i land ice land correct option اس میں option b ہے دوستر تو دوستر اس کے ساتھ general knowledge کا بات خطب ہو گیا آگے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں آگے جو ہے نا اسلامیات اور ethics حالا قیاد کا بات شروع ہوتا ہے انشاءاللہ اس کو پھر انشاءاللہ حال کریں گی اپنے کی انشاءاللہ easy question ہے اس کے بعد پھر آتا ہے دیکھیں subject related ہے subject کا ہے اور اس کے بعد آخری i think یہ آخری part ہے کیونکہ subject part ہے نا یہ زیادہ ہوتا ہے ethics part کے بعد دیکھتے ہیں یہ english کا part this is the important part 75% یہ ہے ٹھیک ہے دوستو تو آج کی ویڈیو یہاں پر ختم کرتے ہیں جن دوستو کو ویڈیو پسند آئی سمجھ گئے ہیں تو پلیس چینل کو سسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں thank you for watching